بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا پورا واقعہ بیان کروں گی اس وقت یورشیرم کے کیا حالاتیں وہاں بھی کیا چیزیں ہو رہی تھی سب کچھ بتاؤں گی لیکن اس سے پہلے آپ سر ریکوئیرسٹر ہے کہ پلیز میرے چنل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے تک اس طرح کی مزید انفرمیٹی ویڈیو صاحب تک پہنچتی رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے سولہ سال پہلے یہودیوں کا بادشاہ رومیوں کی مدد سے یورشیرم پر قبضہ کر کے اپنی حکومت جمعے بیٹھا تھا اس دور میں فتنہ و فساد اپنے عروج پر تھا مظلوم پر ظلم کیا جاتا تھا لوگ دولت کو شہرت کو عظیم سمجھتے تھے اور اللہ کے بندوں کو نیک بندوں کو کم تر سمجھتے تھے بس سب کی ایک امید تھی کہ ایک مسیحہ آئے گا جو اس ظلم کو مٹائے گا حق کو واضح کرے گا اور ظلم اپنے اختتام کو جائے گا وہ دور حضرت عمران اور حضرت ذکریہ علیہ السلام کا تھا وہ لوگ اللہ کے نبیوں کی توہین گیا کرتے تھے مگر وہ مطمئن ہو کر کہتے تھے جلد ہی اس عمران کی نسب سے ایک مسیحہ آئے گا جو کہ مردوں کو زندہ کرے گا کور کی بیماریوں کے مریضوں کو شفا دے گا نابینا لوگوں کو اندھی لوگوں کو آنکھیں دے گا ایک رات اس علاقے کا بادشاہود خواب دیکھتا ہے کہ ایک بچے کی ولادت ہوئی اور ہر کوئی اس کی عزت کرنے لگا اس کا جھوٹا اس کا دب دبا اس کی حکومت ختم ہونے لگی ہے بس اس نے اپنے سپاہیوں کو بلائیا اور کہا کہ جاؤ دیکھو اگر آس پاس کوئی ولادت ہو رہی ہے تو اس بچے کو پیدا ہوتے ہی مار دو اس وقت حضرت عمران کی وفات ہو چکی تھی حضرت ذکریہ علیہ السلام بار بار سب لوگوں سے یہی کہتے تھے کہ حضرت عمران کی اولاد میں سے ایک مسیحہ ہوگا بس فوج حضرت عمران کے گھر پر پہنچتی ہے اور پورا یورش علم اس بچے کی زیارت کرنے کے لیے وہاں پر پہنچتا ہے بس بچے کے رونے کی آواز باہر تک آئی اور فوجیوں نے ہاتھوں میں تلواروں کو تھامے رکھا ان کی امیدیں بڑھنے لگی مگر اتنی دیر میں اندر سے دائی نے آ کر کہا کہ لڑکا نہیں لڑکی ہوئی ہے یہ دیکھ کر سب حضرت ذکریہ علیہ السلام کا مزاک اڑانے لگے کہ یہ تھا ہمارا مسیحہ لیکن حضرت ذکریہ علیہ السلام مسکرا کر کہنے لگے کہ اللہ کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی مسئلیت ہوتی ہے سپاہی ہس کے چلے گئے بادشاہ ہس کے سو گیا مگر وہ ماں جس کے شکم سے وہ بچی آئی ہے وہ رو رو کر کہتی ہے اے اللہ میں نے یہ سوچا تھا کہ میرا بیٹا ہوگا اور وہ میں تیری دربار کے لئے نظر کروں گی وہ تیرا خادم بنے گا بیت المقدس میں رہے گا اس کی صفائی کرے گا تیری خدمت کرے گا مگر اے اللہ تو نے مجھے بیٹی عطا کی میں تو خوش ہوں مگر میں اپنی منت کا کیا کروں بس اس ماں نے فیصلہ کر لیا اور اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا یعنی اس کی خدمت کرنے والی اور چھوٹی سی بچی کو آ کر بیت المقدس کے سیڑھیوں پر آ کر رکھ دیا اور وہ یہ کہنے لگی کہ میں نے منت کی تھی کہ میری جو بھی اللہ مجھے اولاد عطا کرے گا وہ میں اللہ کے لیے وقف کر دوں گی بہت گورو فکر کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ جب مریم خدمت کے قابل ہوگی تو اسے اللہ کے گھر میں رکھا جائے گا بس جب وہ بچی تھوڑی سی بڑی ہوئی تو اسے قدس میں رکھا گیا اور وہ پاک بی بی اپنے پاک قدم بیت المقدس کی پاک سمین پر رکھ کر خدمت کرتی رہی اور وقت گزرتا گیا تاریخ نے لکھا بی بی مریم ساری ساری رات اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی دن کے وقت روزے میں ہوا کرتی تھی اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی اس پاک بی بی کی پاکیزگی تہارت کے قصے پورے عرب میں ہر جگہ پر پھیلنے لگے اور لوگ دور دور سے اس پاک بی بی کی زیارت کرنے کے لیے بیت المقدس کے باہر کھڑے ہو کر انتظار کیا کرتے کہ اس بی بی کی ایک جھلک ایک جھلک ہمیں مل جائے بیمار شفا لینے کے لیے آپ کے پاس آتے جو بھی حضرت بی بی مریم کے قدم ایک بار جملے اس کا سارا مرض ختم ہو جاتا تھا اللہ کی وہ مقدس پاک بی بی اپنا کھانا غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتی تھی خود بھوکے پیٹ ہی روزہ رکھ لیتی تھی ایک دن حضرت ذکریہ علیہ السلام بی بی مریم کے حجرے میں آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ بے موسم کے میوے بی بی مریم کے سامنے رکھے ہوئے ہیں اور حیرت سے پوچھتے ہیں کہ بی بی مریم یہ پھل کہاں سے آئے ہیں یہ کس نے دیئے ہیں تو بی بی مریم آسمان کی طرف نگاہ کر کر کہتی ہیں کہ میں نے جس کے بندوں کو اپنا کھانا تقسیم کیا اس نے بھیجے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ دے حضرت ذکریہ علیہ السلام نے جب بی بی مریم کا یہ ایمان دیکھا تو فخر کرنے لگے بس ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے حاضر ہوتے ہیں اور بی بی مریم سلام علیہہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتے ہیں اے مریم تیرے پروردگار کا یہ حکم ہے کہ تُو جلد ماں بنے تو بی بی مریم نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میرا تو شوہر نہیں اور نہ ہی میں بد کردار ہوں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا پروردگار اس پر قدرت رکھتا ہے وہ جو کہتا ہے کہ ہو وہ ہو جاتا ہے تیرے وجود سے اللہ کی ایک نشانی کا ظہور ہوگا جسے پورا زمانہ عیسیٰ ابن مریم کے نام سے یاد رکھے گا جیسا کہ بیت المقدس کے کافی لوگ بی بی مریم اور حضرت زکریہ علیہ السلام سے حضرت کرتے تھے تو بی بی مریم نے یہ چاہا کہ میری وجہ سے اللہ کا نیک بندہ حضرت زکریہ علیہ السلام تکلیف میں نہ آئے تو آپ نے کچھ دنوں کے لئے خوشہ نشینی اختیار کر لی لوگ ترہ ترہ کی باتیں کرنے لگے مگر بی بی مریم چلتی رہی چلتی رہی ایک سوکھا درخت آ گیا خجور کا اور بی بی مریم اس سوکھے خجور کے درخت کے سائے میں بیٹھ گئی اور وقت ماں بننا آ چکا تھا اس وقت کے کچھ نجومی آسمان کے طرف دیکھ رہے تھے کہ آسمان میں کچھ ستارے حرکت پذیر ہوئے ہیں اور ان ستاروں کا رکھ یورشیلم کی طرف ہے تو اس وقت کے بڑے بڑے نجومی یورشیلم کی طرف بڑے اور وہاں کے بادشاہ کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ ہم اپنے علم سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو آسمان میں تارہ نکلا ہوا ہے جس کی پوچھ ہے وہ آسمان میں پورے دو ہزار سال کے بعد آتا ہے جب بھی ظہور پاتا ہے تو زمین پر کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے اور یہ ستارہ اس دفعہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کی اس مسیحہ کی ولادت کی خبر لائیا ہے جس کا ظہور یورشیلم سے ہوگا وہ ظلم کو مٹائے گا اور یہودیوں کا سب سے بڑا بادشاہ بنے گا اور اس کی حکومت تابتہ حیات تک رہے گی تو وہ بادشاہ کہنے لگا کہ اچھا جاؤ اور جا کے ڈونڈو اور اگر ملے تو مجھے بھی بتانا تو ان نجومیوں نے کہا کہ ہم اپنے اپنے علاقے سے کچھ صغات لائے ہیں کچھ ہیرے یا کچھ گرم مسالے وہ ہم اس مسیحہ کی خدمت میں پیش کریں گے جب اس کا ظہور ہوگا وہ نجومی ڈونڈنے لگے اور اتنی دیر میں اللہ نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ظہور کر دیا حریق نے لکھا کہ جب آپ کا ظہور ہوا تو قدس کی دیوار میں شکم آ گیا اور آسمان میں ایسا نور پھیلا تاکہ پورا جہاں روشن ہو گیا بی بی مریم اپنے پاک مقدس بیٹے کو اپنی گود میں لیے دیکھ رہی ہیں اور اتنی دیر میں آواز غیب آتی ہے کہ اے مریم کہ دیکھ اللہ نے تیرے قدموں تلے ایک چشمہ نمودار کر دیا اس سے پانی پیو اور جس سوکھے ہوئے درخت کے سائے تلے تم بیٹھی ہوئی ہو اس درخت کو ہلاؤ اللہ نے تمہارے لیے تازہ خرمہ پیدا کیا ہے اسے کھاؤ اور یورشلم جاؤ اور دنیا کو جا کر یہ بتا دو کہ ان کا مسیحہ آ گیا مریم گھبراؤ نہیں تمہارا بچہ تمہاری پاک دامنی کا سب کو بتائے گا بس بی بی مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھائے یورشلم کی طرف بڑھتی ہیں جیسے ہی وہاں بی بی پہنچی تو سب دیکھتے ہیں ہسنے لگتے ہیں مزاق اڑھانے لگتے ہیں کہ اے مریم تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا تیری ماں بھی شریف تھی یہ تو نے کیا کیا تو بی بی مریم نے کہا کہ مجھے روزہ ہے جو کچھ پوچھنا ہے اس بچے سے پوچھو تمہارے سوالوں کا جواب یہ بچہ دے گا لوگ انہیں دیکھ کر ہسنے لگے مزاق اڑھانے لگے کہ یہ ابھی پیدا ہونے والا بچہ یہ کیسے بولے گا بس اتنی دیر میں ان معصوم لبوں سے آواز آئی کہ میں اللہ کا نبی ہوں میں عیسیٰ مسیح ہوں جس کا انتظار تم کرتے رہے ہو میں اندھوں کو آنکھیں دوں گا مریضوں کو شفا دوں گا اور مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کروں گا اللہ نے میرے وجود کو موجزہ بنا کر بھیجا بس اس بچے کی آواز سن کے سب حیران ہونے لگے کچھ رونے لگے کچھ بھاگ کے جانے لگے سب گھٹروں کے پل جھوک گئے اور وہ جو نجومی آئے تھے وہ بی بی مریمز سلام اللہ علیہ کی خدمت میں آ کر سجدے میں گیر گئے اور اپنی اپنی سوغات آپ کو پیش کی اور وہ خوشی کا دن قرار دیا گیا ہزاروں سال گزر گئے لیکن آج بھی اس دن کی خوشی قائم ہے امام لوگوں کو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ مسیر اللہ کی امامد مبارک ہو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجئے میرا چیلنس سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دوانا مت بھولے گا تاکہ اس طرح کی مزید انفرمیٹی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں شکریہ